اسلام علیکم دوستو میں آپ کو اپنے گارلک چینل گروہنگ گانٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ کون سا سوائل مکس یوز کرتے ہیں تو میں آج آپ کو اپنے مارے کلیر کر دیتا ہوں کہ میں کوئی سوائل مکس یوز نہیں کرتا یوں سا ملے کے نا کوئی ایسا سوائل مکس یوز نہیں کرتا جو آپ کو نا دیفرنٹ چینلز بتاتے ہیں کہ یہ ڈال دو 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 کیونکہ میں سے اتنی محنت نہیں ہوتی سیدھی سی بات ہے کوئی کہتے ہیں کہ کاؤ ڈنگ ڈالو نیم کھلی ڈالو اور کیا تھا سرسو کھلی ڈالو اور ڈی اے پی ڈالو اور یوریا ڈالو اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالو ورمیکولائی ڈالو کمپوز ڈالو تو میں ایسا کچھ بھی نہیں یوز کرتا کیونکہ نہ ہی نہ میں ان پین جیزوں پیتے پیسے لگاتا ہوں یہ جو فرٹی لائزر ہوتی ہیں پورے تو میں ایکسپینسیو لاتا ہوں لیکن فرٹی لائزر پر میں کوئی پیسے نہیں لگاتا کیونکہ میں ان کو یوز ہی نہیں کرتا میں پاس پرانے بوکس پڑھے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ جب تک میں وہ یوز کرتا رہا تب تک تو مجھے اچھی پروگریس نہیں ملی تو جیسے میں نے ان چیزوں کو چھوڑا تو تب مجھے جا کے اچھی پروگریس ملی تو رکے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں بوکس تو دوستو وہ ہیں یہ والے بوکس تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اب گی رہی ہیں اندر وائزیں مٹنے سے پڑے پڑے تھے یہ اٹھانے تک ہونے ایسے تھے کیونکہ میں اب ان کو یوز نہیں کرتا یہ ہے یہ پڑا ایک فرٹیلائزر جس میں نے سب کچھ میکس ہے مائکو نیوٹرینٹس سارے ڈی اے پی یوریا نائٹروجن فاسفورس پوٹاسیم اور پر نہیں کیا کہا تھا آئرن تھا زنگ تھا اس ہی ایک میں موجود ہے تو میں یہ بہت جوز کرتا تھا روز میں لیکن اس کا اتنا ہوئی اچھا ریزار نہیں ملا ہوگی یہ ہے پڑا نائٹروجن اس میں ہوتی ہے نائٹروجن ٹونٹی ٹون پرسنٹ کدھر گیا کدھر فکس کر رہا ہے اور پوٹاسیم ٹونٹی پرسنٹ اس کو بھی میں یوز کر کے دیکھا کرتا تھا پہلے آج سے یوں سمجھ لے کہ تین چار ساتھ پہلے لیکن مجھے کوئی اچھا ریزار نہیں ملا میں پہتے مار جاتے تھے یہ دیکھیں یہ ہے پڑا زنگ سلفیٹ تو اس کا فارمولا یہ ہے یہ بھی میں یوز کرتا تھا روز میں تو اس کا بھی مجھے اپوڑا انگور میں یوز کرتا تھا تو مجھے کوئی اتنا چاریزار نہیں ملا یہ ہے پڑی جوریا موٹے دانے والی اس کو کہتے ہیں موٹی جسدانہ طاقت کا خزانہ اس میں فورٹی سیکس پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے اس کو بھی میں یوز کر کے دیکھا یہ پودوں کو جلا دیتی ہے اس کا کوئی فائدہ ہے اس کا اگر یوز کرنا چاہتے تو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کافی اچھے پروگریس ملتی ہے تو اگر آپ یہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو میں کافی پچھلے ایک ساتھ یوز نہیں کیا اور یہ ہے بڑی ڈی اے پی ڈائیمونیم فاسفیٹ جس کیا جن میں نا فورٹی سکس پرسنٹ آئی سن ہوتی ہے پوٹاش نہیں سوری فاسفورس اور ایٹین پرسنٹ نائٹروجن ہوتی ہے تو میں اپنے پرانی اگر کہوں تو میں انہی پر منصر کرتا تھا اور چیز میں میں یہ ڈالتا تھا لیکن وہ کیا ہوتا تھا کچھ بہت اچھے سے گروہ کرتے تھے کچھ مار جاتے تھے چھوٹے ہوتے تھے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں ایمان دھو کہ میں آگر پانچ ایڈانے بھی ڈالوں میں جو گریپ آئین کی کٹنگز ہوتی تھی وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی وہ اب آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم میں کچھ بھی یوز نہیں کرتا اور اس کا ریزالٹ دیکھیں اس یہ ٹوٹے سے ہی جھوجیں ہمارا تمہیں گے ان میں میں ہمرتے لوکوں کو لکھاتے ہیں اور میں دیکھ سکتے ہیں اگر بھی شای겁 نہیں کرنا اب ان لوک جو آئین آپ کو مڈز spotted ہем آپ نے حدوث کیا ہمتیتیں bir衡t اسے ریزن اسے ریزن پر چیز نہیں کرتا بڑی ہوتی ہے تو اس میں گروہ کرتا ہوں کیونکہ یہ مٹی نرم ہوتی ہے تو آخر اگر میں کچھ یوز نہیں کرتا میں ہاں کبھی کبھی کار ڈنگ ڈنگ ڈوس کر لیتا ہوں اور سوئل میشن آپ کو بتا دیا کہ میں نہ نہر کی مٹی کم آوائیٹ کرتا ہوں کیونکہ ناش کے نہاں آپ کو جو نرسیر پہ ملیں گی نہر کی مٹی ملیں گی اگر آپ نے اچھے پیدا کی گروہ کرنی ہے تو آپ نے کونسی مٹی یوز کرنی ہے آپ نے دریا کی مٹی جو آپ کو ملے گی دسمبر جنوری اور فروری تک بس کیونکہ اس کے بعد دریاں چاڑ جاتے ہیں پھر وہ مٹی اویلبل نہیں ہوتی یہ نالے کی مٹی دریاں کی مٹی دونوں سخت ہوتی ہیں اس کو کہتے تو بھالو مٹی ہیں لیکن وہ یوز نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹ ہی آگے کہ میں دریاں کی مٹی یوز کرتا ہوں اور دوسری کونسی یوز کرتا ہوں دوسری پیٹ موز یوز کرتا ہوں یہ سارے پیٹ موز میں لگیا ہیں وہ دریاں کے مٹی میں لگیا ہیں جس چیز کو سیمپل سفار مول ہے جس کسی کو پانی پسند ہے اس کو میں پیٹ موز میں یوز کرتا ہوں کیوں کیونکہ وہ پانی ہولڈ کر لیتی ہے اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے کسی پتے میں برننگ آپ کو نہیں دکھ رہی ہوگی اور یہ دیکھیں سب کے ساتھ اچھی ہیں اور جس چیز کو اتنا زیادہ پانی پسند نہیں ہے جیسے کہ گریپ کوئن اس کو میں بھالو مٹی جو نہر کی نہ ہو دریا کی ہو وہ یوز کرتا ہوں تو اس کے علاوہ میں دسمبر میں یا کبھی کبھی فروری میں گوپر کی کھار ڈالتا ہوں پھر اگر اویلبل ہو تو میں پھر ستمبر میں بھی ڈالتا ہوں کبھی ستمبر میں بھی ڈالتا ہوں لیکن ابھی تک میں نہیں ڈالی کیوں کہ اویلبل نہیں ہے میرے پاس تو ان چیزوں کے علاوہ میں کچھ بھی یوز نہیں کرتا تو میرا سوائل مکس یہی ہے کہ اگر آپ نے مجھے فالو کرنا ہے تو دریا کی مٹی یوز کرو جہاں جو چیزے پانی والی زیادہ پینے والی ہیں جیسے یہ منی پلانٹ اس میں پیٹ موش یوز کرو کہ وہ ایئر لیئنگ کرنے کے لئے پیٹ موش یوز کرو کٹنگ لگانے کے لئے بھالو مٹی جو دریا کے وہ یوز کرو اور کھار ڈالنے ہو تو دسمبر یا جنوری میں گوبر کی کھار ڈالو یا پھر اکتوبر میں یا ستمبر میں گوبر کی کھار ڈالو کیمکل فٹلائزر میں کوئی یوز نہیں کر رہا اور پاس یہی ہے میری کہانی تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میں نے آپ سے اپنا سول مکشیئر کر لیا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ